اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی اللہ رسول کریم نصر من اللہ و فتر سب کا پیرہاں مجو قابل اعترام جناب سردار عبد الرحیم صاحب خلیفہ وریام فقیر صاحب غلام دستگی راجر صاحب سعید خان نظامانی صاحب عرشت صاحب عبد الرحیم صاحب محترم مبین مغیرو صاحب کے آئے سندس پرزند ہر محمد خان صاحب کے جہے آج باقید سبوت دنو آئے تاؤں ہو رہا ہے اسا سبنی کے این ہر محمد خان جی نقش قدمی دے عمل کرنگورجے اے ایڑا حضرت پیر صحیح شاہ مردان شاہ رحمت اللہ علیہ اے معامل آرکھنی حضرت پیر صحیح محمد راشد روزہ دنی رحمت اللہ علیہ جی درگاسہ اے پیر باگرہ سا جے کے بھی اسا جو گادیو گزری چکیوں انہیں جے متعلق کیڑا پروگرام سجایا ونجن تہی اللہ جی مہربانی ہے اسا جے مرشد کریم جی اسا جے وڑی مہربانی ہے جے کو بھی کچھ ہی آج آئے ہو اسی صرف ہے صرف حضرت پیر صحیح پاگرہ جی کرے ہیں مجھا صحیح آؤں گھرنگ ٹائم کو مٹھ دست جو اسا جو قابل اترام سردان عبد الرحیم صاحب گراجی کا کہی کرے دے آیا ہے توہاں گھرن ہائیں توہاں کچھ بدھائی جی لائے سو صحیح جی رکے وڑی واپس کراچی ونجن ہو دو انہیں جے کرے حضرت پیسے ہی شاہ مردان شاہ رحمت اللہ اللہ دے جیتروں بھی گڑوں گھر جی ہو تمام گھٹو ہیں آؤں حکس ضرور لنڈو کیسے حضرت پیسے شاہ مردان شاہ رحمت اللہ اللہ جو بدھائے کرے پڑھی جائے سدار صاحب میں ارکو میں کہنا چاہوں گا وہاں بھی توجہ فرمائیے گا ایک دفعہ میں خود حضرت پیسے ہی شاہ مردان شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کنگری آؤس پہ 98 کی بات ہے وہاں پہ میں خدمت میں ہوتا تھا تو مولانا شاہ حمد نورانی رحمت اللہ علیہ صاحب ہمیشہ ابھی جو گیاروی شریف کا مہینہ حضرت گو سپاہ کا چل رہا ہے تو اس گیاروی شریف منانی کے لیے وہ ہمیشہ بغداد شریف جایا کرتے تھے تو ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو پیر صاحب کو ہمیشہ جب جاتے تھے تو پیر صاحب کو یہ گزارش کرتے تھے کہ سائی آپ بھی بغداد شریف چلے ایک دفعہ تین دفعہ میں نے اصل میں مولانا نورانی صاحب کو عرض کی تھی کہ سائی بغداد شریف جا رہے ہیں دعا کیجئے گا تو مجھے کہا کہ بابا آؤ بیٹھو اور جس دروازے پہ تم بیٹھے وہ نا آپ کو کسی اور سے دعا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو جب نورانی صاحب بیٹھے اور نورانی صاحب نے مجھے فرمایا قصہ چھوٹا تھا کہ میں حضرت پیر صاحب کو ہمیشہ یہ گزارش کرتا تھا کہ سائی بغداد شریف چلے تو پیر صاحب مجھے ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ نورانی بھائی وہاں ملیں گے ضرور چلیں گے تو آخری دفعہ جب پیر مرانی صاحب نے کہا تھا کہ صحیح اب میں سارا بدبوس وہاں کہتا ہوں پھلی آپ مہربانی کر کے مہربانی فرمائے آپ وہاں چلیں تو پیر صاحب نے فرمایا کہ آپ نورانی بھائی وہاں ملیں گے پہلے فرماتے تھے کہ چلیں گے ابھی فرمایا کہ ملیں گے جب زہر نماز کا ٹائم تھا مولانا نورانی صاحب حضرت گوز پاک کی مزار شریف پہ کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے جانماز اپنے کندے پہ تھا اور جیسے نورانی صاحب نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو سامنے دیکھئے کہ حضرت پیر صحیح شاہ مردہ شاہ رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اتنے میں نورانی صاحب نے کہا کہ پیر صاحب یہاں پہ بغداد شریف میں آئے اور مجھے بتایا بھی نہیں اور ٹھیک ہے پیر صاحب دعا فرما لے تو میں پیر صاحب سے مل لیتا ہوں جب نورانی صاحب نے دعا ختم کی اور ہاتھ جیسے واپس کیے ہیں اتنے میں دیکھے کہ پیر صاحب گائے ہوئے ہیں پیر صاحب نظر نہیں آرہے ہیں باہر نکلائے تو اس طائبابو سے پوچھائے کہ بھئی پیر صاحب آئے ہوئے ہیں تو سب نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا خیر اس طرح بھی موبائل فون کا آئے آئے صاحب کوئی دور نہیں تھا باہر پی سی او پہ جانا ہوتا تھا تو جیسے وہاں پھر باہر آیا تو پی سی او سے وہاں سے فون کیا ڈائریک کنگری آہوس پہ کنگری آہوس پہ وہاں سے طلب فرمایا کہ پیس صاحب سے بات ہو سکتی تو آپریٹر نے جواب دیا کہ پیس صاحب تو آرہم فرما رہے ہیں اتنے میں پھر جب نورانی صاحب نے دیکھا کہ پیس صاحب یا آپ پہ پیٹے ہوئے تھے کھڑے ہوئے تھے آرہم فرما رہے ہیں جیسے نورانی صاحب بغداد شریف پہ پاکستان پہنچے سیدھا کے ہیری آہوس پہ گئے اور پیس صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے اور نورانی صاحب کو پیس صاحب فرما نے لگا کہ نورانی بھائی اب تو خوش ہے نا یوں ہو پیر پاگے سو پیر پاگے رہے ہیں سیاں مردار شاہ رحمت اللہ لے جلائے جتروں بھی گھڑوں گھڑا ہے جو ہے گھٹا ہے سو آؤ تمام بابن جو ہاں نے کافی میں جاں مقرر بیٹھا ہے انہوں کی گلائن ہوئے جو ہاں آؤں حضرت پیس صاحب جے بیٹ پاگرہ جے نارے صاحب جے جائے وٹن اک سچ جا نارا بیٹ پاگرہ وڑی مہربانی کھا سائے مہربانیوں یہ ہویا فقیر